وَفِي طَلَاقٍ إِلَّا نِصْفَ مَهْرِهَا قَبْلَ الْوَطِيِ اَي اِذَا شَهِدَا بِالطَلَاقِ قَبْلَ الْوَطِيِ ثُمَّ رَجَعَا زَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ اَمَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا لِأَنَّ الْمَهْرَ تَحَكَّدَ بِالدُخُولِ فَلَا اِتْلَعَفَ گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ کوئی عورت کسی مرد پر نکاح کا دعویٰ کرے یا کوئی مرد کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کرے اور گواہ پیش کر دیں اور خاضی فیصلہ کر دیں اور پھر بعد میں وہ گواہ رجوع کر لیں تو اس صورت میں ان گواہوں پر زمان نہیں آتا سوائے ایک صورت کے تین صورتیں عورت کی طرف سے دعویٰ کی صورت میں بنتی ہیں اور تین ہی جبکہ دعویٰ کرنے والا کون ہو مرد ہو لیکن زمان صرف ایک صورت میں آئے گا جبکہ دعویٰ کس کی طرف سے ہو عورت کی طرف سے ہو اور مہر کتنا ذکر کیا جائے مہرے مثل سے زیادہ تو وہ جو زائد ہے اس کا زمان آئے گا ان گواہوں پر بھی اور اسی طرح بیعہ کے مسئلے میں بھی چھ صورتیں بنتی ہیں بھئی کہ دعویٰ کرنے والا یا بائے ہوگا یا دعویٰ کرنے والا مشتری اگر دعویٰ کرنے والا مشتری ہو تو کہ زمان صرف اس صورت میں آئے گا جبکہ قیمت کیا ہو قیمت سے کم بیان کیا ہے قیمت کم ذکر کی جائے بھئی سمن کم ذکر کی جائے قیمت سے بھئی دعویٰ کس نے کیا مشتری نے کی یہ چیز اس نے مجھے کتنے کی بیچی ہے مثلاً وہ چیز ہے سو کی اور مشتری نے کیا دعویٰ کیا یہ کتنے کی بیچی ہے پچاس کی بیچی ہے اور گواہ بھی اس پر قائم کر دیئے بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر دیا تو بائے کا کتنا نقصان ہوا بھئی پچاس کا نقصان ہوا لہذا وہ زمان آئے گا گواہوں پر اور اگر دعویٰ کس کی طرف سے ہو بائے کی طرف سے ہو تو پھر زمان آئے گا اس سمن میں سے وہ حصہ جو زائد ہو کس پر قیمت پر مثلاً چیز آپ کی ہے آپ نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ قاضی صاحب اس نے یہ چیز مجھ سے خریدی ہے سو کی چیز ہے لیکن آپ نے کیا دعویٰ کیا کتنے میں خریدی ہے ایک سو پچاس میں خریدی ہے اور گواہ بھی آگئے انہوں نے گواہی بھی دے دی بعد میں انہوں نے رجوع کر دیا تو میرا کتنا طرف ہوا مال بھئی بھئی سو کی تو مجھے چیز مل گئی اور ایک سو پچاس میں نے ادا کیے تو نقصان کتنا ہوا میرا پچاس کا تو وہ جو زائد تھا قیمت سے وہ کیا آئے گا گواہوں پر زمان آئے گا وَفِي طَلَاقٍ اِلَّا نِصْفَ مَحْرِحَا دیکھئے اس کا عطب بھی اسی پر ہے فِي نِکَاحٍ پر ہے کہ وَلَا يَزْمَنُ الْرَاجِو رُجُو کرنے والے پر زمان نہیں ہوگا فِي طَلَاقٍ کس کے اندر صلاح میں اِلَّا نِصْفَ مَحْرِحَا قَبْلَ الْوَطِعِ مگر نِصْفِ مَحْرَ کا زمان آئے گا کس صورت میں جبکہ یہ کیا ہو وطی سے پہلے ہو دعوی صورت مسئلہ یہ بھئی دیکھو ایک عورت نے دعویٰ کر دیا بھئی کہ کسی عورت کا نکاح ہوا کسی آدمی کے ساتھ ابھی رفضت ہی نہیں ہوئی اس نے دعویٰ کر دیا کہ اس آدمی نے مجھے طلاق دے دی ہے بھئی اور دو گواہ بھی پیش کر دیئے ان دو گواہوں نے قاضی کے پاس جا کر گواہ ہی دی کہ ہمارے سامنے اس نے کیا کیا تھا اس عورت کو طلاق دی تھی بھئی تو یہ دیکھئے قاضی اب فیصلہ کرے گا تو یہ طلاق قبل الوطی ہوئی یا بعد الوطی ہوئی بھئی قبل الوطی ہوئی اور آپ پڑھ چکے ہیں قبل الوطی اگر طلاق دی جائے مہر متعین ہو تو کتنا دینا پڑتا ہے خامد کو نش سے مہر دینا پڑتا ہے بھئی وطی کے بعد تو مہر پورا ہی دینا پڑتا ہے ہاں وطی سے پہلے طلاق ہو جائے مقررہ مہر ہو تو کتنا دینا پڑتا ہے نش سے مہر دینا پڑتا ہے تو لہٰذا اس صورت میں ان گواہوں پر نش سے مہر آئے گا بھئی زمان بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تو ان پر کتنا زمان آئے گا نش سے مہر آئے گا بھئی نش سے مہر ہاں اور اگر وطی کے بعد گواہی دی بھئی رخصتی ہو چکی بعد میں کسی وقت ایک عورت نے دعویٰ کر دیا میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی اور دو گواہ بھی پیش کر دیئے انہوں نے گواہی دے دی قاضی نے فیصلہ کر دیا دونوں میں جدائی کر دی بعد میں گواہوں نے کیا کر دیا رجوع کر لیا بھئی وطی ہو چکی وطی کے بعد طلاق پر گواہی دے دی اور طلاق پر قاضی نے فیصلہ کر دیا پھر ان گواہوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا تو آپ ان پر کیا زمان آئے گا بھئی کہتے ہیں ان پر کوئی زمان نہیں آئے گا کیوں کہتے ہیں بھئی مرد کو ٹھیک ہے مہر دینا پڑے گا لیکن وہ مہر اس گواہی کی وجہ سے آئے یا وہ وطی کی وجہ سے پہلے اس پر واجب ہو چکا تھا وہ جمعہ کی وجہ سے پہلے اس پر کیا ہوا تھا مہرہ واجب ہو چکا تھا تو ان گواہوں کی گواہی سے اس شخص کی کوئی چیز طلف نہیں ہوئی لہٰذا اس صورت میں زمان نہیں لیکن اگر وطی سے پہلے سلاق پر انہوں نے گواہی دے دی اور بعد میں رجوع کیا تو اس صورت میں کیا آئے گا نصف مہر کا زمان آئے گا بھئی بھئی آپ کہیں گے کہ اگر وطی سے پہلے خامد خود بھی طلاق دے دے تو اس کو نصف مہر دینا پڑتا ہے تو گواہوں کی گواہی سے کچھ طلف ہوا بھئی ایک آدمی یا اس کا ایک عورت سے نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی وہ طلاق دے دیتا ہے کتنا مہر دینا پڑے گا تو نصف مہر تو اس کو ویسے بھی دینا ہی پڑتا ہے تو گواہوں کی گواہی دے دی تو کچھ طلف ہوا گواہوں کی گواہی کے بعد اس کو کتنا دینا پڑا نصف مہر ہی دینا پڑا تو کوئی چیز اس کی طلف نہیں ہوئی پھر آپ کیوں گواہوں پر کیا لازم کر رہے ہیں نصف مہر بھئی یہ بات چھیک ہے آپ کی گواہوں پہلے بھی اس کو نصف مہر دینا پڑتا لیکن نصف مہر ہر صورت میں نہیں دینا پڑتا اس نصف مہر کے بھی ختم ہونے کا امکان ہوتا ہے کیسے مثلاً عورت مرتد ہو گئی عورت کیا ہو گئی تو نکاح ٹوڑ گیا نکاح خود بخود ختم ہوا اور سبب کس کی طرف سے آیا عورت کی طرف سے آیا لہٰذا قبل الوتی آیا تو وہ جو نصف مہر ہے وہ بھی اب خامد پر وہ نصف مہر ضرور دینا پڑتا تھا یا بات صورتوں میں اس کے ساقت ہونے کا بھی استعمال تھا اس کے ساقت ہونے کبھی لیکن آپ گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کیا وہ ساقت ہوا یا خامد کو آپ ضرور دینا پڑا اب تو دینا ہی پڑے گا تو اس کے سا وہ تو پکا نہیں تھا لیکن گواہوں کی گواہی کی وجہ سے خامد پر کیا ہو گیا پکا ہو گیا لہذا اب یہ گوہ انہوں نے نصف مہر اس کا نقصان کر دیا تو وہ خامد کو انہیں ادا صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے بھئی وفی طلاق اور طلاق کی صورت کوئی زمان نہیں آئے گا رجوع کرنے والے پر اللہ نصف مہریہ مگر کتنا نصف مہر آئے گا اس عورت کا قبل الوطی وطی سے پہلے اے ادا شہیدہ بھی طلاق قبل الوطی جب گواہی دی دو گواہوں نے طلاق کی وطی سے پہلے سم مر جا پھر ان دونوں نے رجوع کر لیا زمینہ نصف المہری تو وہ دونوں زامین ہوں گے نصف مہر کے دخول کے بعد یعنی وطی کے بعد اگر انہوں نے گواہی دی تھی فلا تو پھر ان پر کوئی زمان نہیں آئے گا لئن المہر تأکد بددخول اس لئے کہ مہر تو پختہ ہو چکا ہے جماع کی وجہ سے فلا اطلافہ تو اس صورت میں کوئی اطلاف نہیں پایا گیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور زامین ہوگا عیتق میں قیمت کا صورت مثلا یہ بھئی ایک آدمی نے غلام نے دعویٰ کر دیا بھئی کہ آقا نے مجھے آزاد کیا ہے آقا کہہ رہا ہے نہیں بھئی میں نے آزاد نہیں کیا غلام نے دو گواہ بھی پیش کر دیئے کہ اس کے سامنے اس نے مجھے کیا کیا تھا آزاد کیا تھا قاضی نے فیصلہ کر دیا غلام کی آزادی کا غلام آزاد ہوا بعد نے ان دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا تو کہتے ہیں اس صورت میں ان دونوں گواہوں پر کیا آئے گا اس غلام کی قیمت آئے گی مالک کو دینا پڑے گی کیونکہ انہوں اس مالک کا کتنا نقصان کیا اس غلام غلام اس کے ہاتھ سے نکلا تو اس کی قیمت دینی پڑے گی بھئی وَزَّمِنَ فِيْلْعِدْقِ قِيمَتَ اور زامین ہوں گے عیتق کی صورت میں قیمت کے وَفِلْقِسَاسِ دیا تھا صورت میں مسئلہ یہ بھئی ادھر دیکھو ایک آدمی ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے بھائی کو فلان شخص نے قتل کیا ہے میرے بھائی کو قاضی کے پاس اور دو گواہ بھی پیش کر دی گواہوں نے گواہی دے دی قاضی نے فیصلہ کر دیا بھئی قصاص لیا جائے گا اسے مقتول کے ولی نے بھئی انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا بھئی اسے قصاص لیا گیا اس شخص کی گردن اڑا دی گئی بعد میں ان گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا کہ قاضی صاحب ہم نے تو کیا کی تھی جھوٹی گواہی دی تھی لیکن وہ آدمی تو قتل کیا جا چکا بھئی اب کیا کیا جائے کیا اب ان گواہوں کو بھی قصاصا قتل کیا جائے گا کہ ہمارے نزدیک نئے مولانا ان گواہوں کو قصاصا قتل نئے کیا جائے گا ہاں ان پر دیت آئے گی بھئی اب اس کو پوری دیت ادا کرنا پڑے گی کیونکہ ان کی وجہ سے اس آدمی کی جان گئی ہے بھئی ان کو جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں ان گواہوں کو قصاصا قتل کیا جائے گا ان کی وجہ سے اس آدمی ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے اس آدمی کی جان گئی ہے یہ سبب بنے لہٰذا ان کو بھی کہہ کیا رہے گا ہم کہتے ہیں نئی قصاد آتا ہے جبکہ آدمی خود قتل کا فیل کرے اور ان گواہوں نے خود کوئی قتل کا فیل کیا ہے نئی انہوں نے تو صرف گواہی دی ہے ہاں چونکہ سبب بنے ہیں اس لئے ان پر کیا ہم لازم کر دیں گے دیت آ جائے گی تاکہ انہیں بھی سزا پوری ملے پورا سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وہ فی القصاد ہی اور قصاد میں زامن ہوگا کس چیز کا دیت کا زامن ہوگا فحسبو اور بس بھئی دیت آئے گی صرف یوں کہیں صرف دیت آئے گی اور بس یعنی قصاد نہیں آئے گا فحسبو اور بس اے ایدہ شہیدہ جب گواہی دی دو گواہوں نے انہ زیدن قتل عمران زید نے کس کو قتل کیا ہے عمر کو قتل کیا ہے فقصد زیدن پھر زید سے قصاد لیا گیا سم مر جاہا پھر ان دونوں گواہوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا یہ جب دیت وعندنا ہمارے نزدیک کیا واجب ہوگی دیت واجب ہوگی وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی یختصور امام شافر امام اللہ کے نزدیک کیا کیا جائے گا قصاد لیا جائے گا کیونکہ وہ سبب بنے ہیں وَزَمِنَ الْفَرْعُ بِرْرُجُوْعِ وَزَمِنَ الْفَرْعُ بِرْرُجُوْعِ کہ قاضی صاحب اس نے یہ گاڑی مجھ سے خریدی ہے یہ یوں کہیں قرض اس زید نے میرا کتنا مال دینا ہے کتنا دین ہے میرا زید پر ایک ہزار روپے دین ہے قرض لیا تھا اس نے مجھ سے ایک ہزار روپے اب آپ گواہ لے کر آتے ہیں قاضی صاحب میرے پاس دو گواہ ہیں لیکن آپ گواہوں کے پاس جاتے ہیں پتا چلا آپ کے گواہ آج رات حج بے جا رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی گواہی پر آگے گواہ بناتے ہیں تو وہ جو گواہ حج پر چلے گئے وہ تو ہے اصل شاہد اصل ہے مولانا اور جس کو اس نے دوبارہ آگے گواہ بنایا وہ کیا کہلاتا ہے وہ شاہد فرہ کہلاتے ہیں اب شاہد اصل نے رجوع نہیں کیا بلکہ کس نے رجوع کیا تو سنو پہلے شاہد فرہ نے آ کر گواہی دے دی قاضی نے فیصلہ کر دیا اب اس کے بعد اس شاہد فرہ نے رجوع کر لیا تو اس پر زمان آئے گا یا نہیں بھئی کیونکہ اس کی گواہی کی وجہ سے اس آدمی کا مال طلق ہوا اس کو دینا پڑا مال کہتے ہیں ہاں بھئی اس شاہد فرہ پر کیا آئے گا زمان آئے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَزَمِنَ الْفَرْعُ بِرْرُجُعِ اور زامن ہوگا دواہِ فرہ بِرْرُجُعِ کس وجہ سے رجوع کی وجہ سے بھئی اچھا لَا أَصْلُحُو بھئی اصل رجوع کر لے تو زامن نہیں ہوگا اصل رجوع کرتا ہے بِقَوْلِ ہی اس قول کے ساتھ یوں کہتا ہے بھئی وہ جو حج پہ گئے تھے وہ بعد میں آ کر کہتے ہیں یوں کہتے ہیں مَا أَشَتُّهُ عَلَى شَحَادَتِ قاضی صاحب میں نے اس کو تو اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہی بھئی جنہوں نے بعد میں آ کر شاہدِ فرہ نے تو گواہی قاضی کے پاس دی ہے شاہدِ اصل تو کدھر چلے گئے حاج پہ واپس آ کر وہ کیا کہتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے کیا رجوع کرتا ہے کیا کہتا ہے مَا أَشَتُّهُ عَلَى میں نے تو اس گواہ کو اپنی گواہی پر گواہ نہیں بنایا تھا یہ یوں کہتا ہے وَاشَتُّهُ وَغَلَطُّهُ میں نے گواہ تو بنایا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی تو کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں نئی بھئی زمان کیوں نہیں آئے گا کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا قاضی کا فیصلہ شاہدِ اصل کی گواہی پر ہوا یا شاہدِ فرہ کی گواہی پر شاہدِ فرہ کی گواہی پر قاضی کا فیصلہ ہوا تھا تو شاہدِ فرہ رجوع کرتا ہے تو اس پر تو زمان آئے گا کیونکہ اس کی گواہی کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہوا لیکن شاہدِ اصل نے تو قاضی کے پاس جا کر گواہی نہیں دی لہذا وہ نہیں بھئی ان پر قولہ لا اصلہ بھئی ماتن بھئی اوپر مطن میں کیا رہا ہے وَزَمِنَ الْفَرُعُ بِرْرُجُوعِ لَا أَصْلُهُ ما اشارہِ وقایہ فرما رہے ہیں ماتن کا قول لا اصلہ جو ہے مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَتٌ یہ الگ نیا مسئلہ ہے الگ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَتٌ یہ نیا مسئلہ ہے لا تعلق لها بِرُجُوعِ الفرعِ جی اس کا کوئی تعلق نہیں رجوعِ فرع کے ساتھ رجوعِ فرع کا مسئلہ الگ ہے رجوعِ اصل کا مسئلہ ان کا افس میں کوئی تعلق نہیں ایک صورت وہ تھی کہ صرف فرع نے رجوع کیا ایک صورت کونسی ہے کہ کس نے رجوع کیا ہاں تو دونوں الگ الگ مسئلے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں رجوعِ فرع کے ساتھ فَعِذَا قَالَ الْأَصْلُ جب اصل گواہ کہتے ہیں مَا أَشْحَدُتُ الْفَرَعَ عَلَى شَحَادَتِ میں نے فرع کو گواہ نہیں بنایا تھا اپنی شہادت پر لَا يُلْتَفَتُ الْا قَوْلِهِ اس کے قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی فَلَا يَزْمَنُوْتُ اس پر زمان بھی وہ زامن بھی نہیں ہوگا وَإِن قَالَ شَتُّهُ وَغَلَتُوْ لیکن اگر وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے گواہ تو بنایا تھا وَغَلَتُوْ اور وہ میں نے غلطی کی اس حال میں کہ میں نے غلطی کی فَلَا زَمَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ تو حضرت شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا وَيَزْمَنُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وہ کیا ہوگا دامن ہوگا اس صورت میں جبکہ وہ کیا کہے گواہ تو میں نے بنایا تھا لیکن میں نے غلطی کی وَلَا رَجَعَ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ یہ اب آیا مسئلہ کہ اصل اور فرع دونوں رجوع کر لیتے ہیں غرِّمَ الْفَرْعُ تو زامن بنایا جائے گا کس کو صرف فرع کو زامن کیونکہ فیصلہ قاضی کا کس پر محوا تھا فرع فقط غرِّمَ الْفَرْعُ فقط فرع صرف زامن بنایا جائے گا صرف حَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَ اللَّهِ یہ حضرت الشیخ خین رحم اللہ کے نزدیک ہے دلیل کیا ہے لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَحَادَتِ الْفَرْعِ اس لیے کہ فیصلہ جو ہے وہ شہادت فرع کی وجہ سے واقع ہوا ہے فَهِيَ عِلَّةٌ قَرِيبَتٌ تو یہ فرع کی شہادت کیا ہے عِلَّةِ قَرِيبَا ہے فَيُضَافُ الْحُقْمُ إِلَيْهَا تو اس حکم کی اضافت نسبت کس کی طرف کی جائے گی اس حلتِ قَرِيبَا کی طرف کی جائے گی وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اِن شَاءَ زَمَّنَ الْأَصْلَ وَإِن شَاءَ زَمَّنَ الْفَرَا اگر چاہے تو زامن بنا دے اصل کو اگر چاہے تو زامن بنا دے فرہ ان کے نزدیک دیکھئے بھئی شاہدِ فرہ سے چاہے زمان لے لے اور چاہے تو شاہدِ اصل سے کیوں کیونکہ شاہدِ فرہ اگر علتِ قریبہ ہے تو شاہدِ اصل کیا ہے علتِ بَعِدَا ہے علتِ العِلَّت ہے تو دونوں علتیں ہیں سمجھ میں آیا تو یہ علتِ قریبہ ہے وہ علتِ العِلَّت ہے یعنی علتِ بَعِدَا وہ گواہ نہ بناتے تو یہ گواہی دے سکتے تھے نہیں دے سکتے تھے لہٰذا جن سے چاہے یہ جا کر اپنا مال لے لے اس کو زامن بنا دے وَقَوْلُ الْفَرْعِ اور فرہ کا یہ کہنا قذبہ اصلی میرے اصل نے جھوٹ بولا شاہدِ فرہ بات نے کیا کرتا ہے کہتا ہے بھئی شاہدِ فرہ اپنی گواہی سے رجوع نہیں کر رہا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اصل نے کیا کیا تھا گواہ دے دی فیصلہ بھی ہو گیا باہر میں آ کر کہتا ہے قذبہ اصلی میرے جو شاہدِ اصل تھا اس نے کیا کیا تھا جھوٹ بولا تھا تو یہ کہتا ہے وَقَوْلُ الْفَرْعِ اور فرہ کا یہ کہنا قذبہ اصلی میرے اصل نے جھوٹ بولا تھا او غلطہ فیہا یا اس شہادت میں کیا کی تھی اس نے غلطی کی تھی لَيْسَ بِشَئِئِن یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی طرف توجہو بھئے تم کون ہوتے ہو اصل کی بات کو جھوٹ لانے والے اور اس کی تقذیب کرنے والے بھئے سمجھ میں آیا تو فرہ کہتا ہے اصل نے جھوٹ بولا بھئے اصل نے جھوٹ بولا تو وہ خود جب یہ قرار کرے گا تو پھر بات ہو سکتی ہے اس کے کہنے سے کچھ نہیں وَقَوْلُ الْفَرْعِ اور فرہ کا یہ کہنا قذبہ اصلی جھوٹ بولا میری اصل نے او غلطہ فیہا یا غلطی کی شہادتی شہادت کے اندر یہ اس کا قول لئیسا بھی شئین یہ کچھ بھی نہیں لئنہ قذب الاصلی یا قذب الاصلی لا يثبت بقول الفرعی اس لیے کہ اصل کا جھوٹ وہ ثابت نہیں ہو سکتا کس کے ذریعے فرہ کے قول سے ان کے لئے ان کا اپنا اقراب ضروری ہے وَالْفَرْعُ باقی وَالْفَرْعُ لَمْ يَرْجِعَ عَنْ شَهَادَتِهِ فرہ نے تو اپنی شہادت سے رجوع فرہ نے کیا اپنی شہادت سے رجوع صرف یہ کہ میری اصل نے جھوٹ بولا تھا یا اس نے غلط ہی کی تھی فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَا قَوْلِهِ لہذا اس کے قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی وَظَمِنَ الْمُزَكِّ بِرْرُجُعَانِ تَذْقِعَتِهِ دیکھو بھئی تذکیہ جانتے یا نہیں جانتے بھئی آپ نے پڑھا تھا قاضی کے پاس جب گواہی کے لئے کوئی آئے تو گواہ کا کیا ہونا ضروری ہے عادل گواہ ہونا چاہیے قاضی اس کے لئے تذکیہ کروائے گا پتہ چلائے گا بھئی خفیہ طور پر ایک خط روانہ کرے گا اس کے دوست کو جاننے والے کو کہ بتاؤ یہ شخص عادل ہے یا عادل نے اتشبوروت کیسے ہیں بھئی نیکی کرنے والا یا اس کو خجور کرنے والا ہے تو وہ لکھ دے گا عادل ہے یا عادل نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تذکیہ اور جس شخص نے تذکیہ کیا وہ کیا کہلاتا ہے مذکی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے مذکی کہلاتا ہے اچھا تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مذکی رجوع کر لے تو اس پر زمان آئے گا صاحبین فرماتے ہیں اگر مذکی رجوع کر لے تو اس پر زمان بھئی آپ کے پاس ایک مسئلے کے اندر ایک گواہ پیش ہوا آپ نے گواہ کا تذکیہ کروایا خفیہ خط لکھا اس کے دوست کو اس کے دوست نے لکھ دیا کہ یہ عادل ہے کیا لکھا عادل لکھ دیا آپ قاضی تھے آپ نے فیصلہ کر دیا بعد میں اس مذکی نے رجوع کر لیا کہ قاضی صاحب مجھ سے کیا ہو گئی غلط ہے میں نے غلط جھوٹ بولا تھا یہ عادل نہیں ہے سیمام صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر زمان آئے گا کیوں زمان آئے گا کیوں کہ آپ کا فیصلہ کس پر ممنی تھا اس عادل شخص کی اس گواہ کی گواہی پر اور اس گواہ کی گواہی کو آپ نے قبول کس کی وجہ سے کیا تھا اس مذکی کے تذکیہ کی وجہ سے قبول کیا تھا تو یہ علت العلت ہوئی اور کبھی کبھی حکم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے علت العلت کی طرف بھی کی جاتی ہے وہ تذکیہ نہ کرتا تو آپ گواہی قبول نہ کرتے اور فیصلہ بھی نہ کرتے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس صورت میں اس پر زمان نہیں وہ اس کو قیاس کرتے ہیں شاہد احسان پر کس پر قیاس کرتے ہیں شاہد احسان جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی بھئی دیکھئے آپ نے پڑھا ہے زنا کے کہ اگر شادی شدہ شخص زنا کر لے تو اسے کیا کیا جائے گا رجم اور غیر شادی شدہ زنا کر لے تو اسے اسے سو پوڑے لگائے جائیں گے اب اس شخص نے زنا کیا اس کا زنا ثابت ہوا اور دو گواہ بھی پیش ہوئے جنہوں نے کہا قاضی صاحب ہم گواہ ہی دیتے ہیں یہ شخص شادی شدہ ہے یہ کیا ہے تو قاضی اب کیا فیصلہ کرے گا پوڑے لگانے کا یا رجم کرنے کا رجم کرنے کا تو یہ شاہد احسان ہیں جنہوں نے شادی شدہ ہونے کی گواہی دیئے کیا کہلاتے ہیں شاہدے اب قاضی نے رجم کرنے کا فیصلہ کر دیا اس کو رجم کر دیا سندسار کر دیا مر گیا وہ بعد میں شاہد احسان نے کیا کر لیا جنہوں نے رجوع کر لیا تو کیا ان پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا بھئی تو بل اتفاق ہمارے احمد سلاسہ کے نزدیک شاہد احسان پر زمان نہیں آئے گا کیوں کیوں کہ اس کو رجم کرنے کا فیصلہ شاہد احسان کی وجہ سے کیا گیا یا زنا پر گواہی دینے والوں کی گواہی کی وجہ سے بھئی زنا پر گواہی دینے والوں کی وجہ سے اس کو رجم کیا گیا تو احسان تو صرف شرط تھی رجم کیلئے کیا تھی اور حکم کی نسبت شرط کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ کس کی طرف کی جاتی ہے سبب اور علت کی طرف کی جاتی ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو امام صاحب کے نزدیک اس وجہ سے کہ یہ چونکہ شرط ہے اس کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی اور صاحبین نے مذکی کو بھی اسی پر قیاس کیا جبکہ امام صاحب نے اس کو مذکی پر قیاس نہیں کیا بلکہ وہ فرماتے ہیں دیکھیں خود مطن میں یہ تفصیل آ رہی ہے وَزَمِنَ الْمُزَكِّ اور زامین ہوگا مذکی بھی رجوعی رجوع کرنے کی وجہ سے عنی تذکیتی کس چیز سے رجوع کرتا ہے تذکیتی حَذَا عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى یہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے خلافاً لہما بخلاف صاحبین کے جی امام صاحب کی دلیل لِأَنَّ تَذْكِيَةَ جَعَلَتِ الشَّحَادَةَ شَحَادَةً اس لیے کہ تذکیہ نے ہی شہادت کو شہادت بنایا تذکیہ نہ ہوتا تو شہادت کو شہادت آپ مانتے تسلیم کرتے وئی آپ قاضی تھے آپ نے تو بغیر تعدیل کے گواہی کو قبول ہی تذکیہ ہوا تو تذکیہ نے ان کی شہادت کو شہادت بنا دیا تو وہ زامین ہوگا لا شاہد لا شاہد الاحسانی شاہد احسان جو ہے وہ زامین نہیں ہوگا ائی اذا شہید عالت زنا جب گواہی دی گواہوں نے زنا پر دو چار گواہوں نے وَشَهِدَ شُحُودُ عَلَى احسان الزَّانِ اور گواہی دی گواہوں نے کس پر بھئی عَلَى احسان الزَّانِ زانی کے پاک دامن ہونے پر احسان گوانا پاک دامن ہونے مراد ہے شادی شدہ ہونے شادی شدہ ہونے پر فَرُّ جِمَا اُزْزَانِ کو کیا کر دیا گیا اس رجم کر دیا گیا سُمْ مَرَ جَا شُحُودُ الْإِحْسَانِ پھر شہودِ احسان نے کیا کر لیا رجوع کر لیا وہ زنا پر جنہوں نے گواہی دی تھی انہوں نے نہیں رجوع کیا صرف کس نے رجوع کیا شہودِ احسان لَمْ يَزْوَنُو تو یہ زامین نہیں ہوں گے لِأَنَّ الْإِحْسَانَ شَرْطٌ مَحْزٌ اس لئے کہ احسان تو کیا ہے شرطِ مَاز ہے لَا يُضَعْفُ الْحُکْمُ الْإِلَيْهِ حُکم کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی بخلاف التذکیہ تھی بخلاف کس کے تذکیہ کے یہ مان صاحب کی دلیل چل رہی ہے اوپر بخلاف تذکیہ کے حکم وہ علت العلت ہے اور حکم کی نسبت کس کی طرف تو جاتی ہے علت العلت کی طرف بھی ہوتی ہے وَهُمَا قَاسَ اور صاحبین نے قیاس کیا ہے وَهُمَا قَاسَ صاحبین نے قیاس کیا ہے المُذَكِّ عَلَى شَهِدِ الْإِحْسَانِ مُذَكِّ کو قیاس کیا ہے کس پر بھئی شاہد احسان وہ فرماتے ہیں شاہد احسان پر جیسے زمان نہیں آتا مُذَكِّ پر بھی زمان شاہد احسان صرف شرط احسان تو صرف شرط ہے اور شرط کی طرف حکم کی نسبت نہیں ہوتی ہوئے کما زمین شاہد شاہد الْيَمِنِ جیسے کہ زمین ہوتا ہے شاہد احسان لَشَرْطِ نَاکِ شاہد شرط اِذَارَ جَعُو جبکہ سارے کیا کر لیں رجوع صورت مسئلہ یہ ایک غلام ہے اس نے دعویٰ کر دیا اپنی آزادی کا قاضی کے پاس آیا قاضی صاحب میرے آقا نے میری آزادی کو محلق کیا تھا فلان کام کے ساتھ مثلا میرے آقا نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اس مسجد میں یا اس گھر کے اندر گیا تو تو آزاد ہے میرے آقا نے اپنے بارے میں کیا کہا تھا کہ اگر وہ زید کے گھر میرا آقا چلا گیا تو میں کیا ہو جاؤں گا آزاد ہو جاؤں گا اس پر اس گواہ غلام نے دو گواہ پیش کر دیئے گواہوں نے گواہی دی کہ ہاں قاضی صاحب ہم گواہی دیتے ہیں اس کے آقا نے اس کی آزادی کو کس پر محلق کیا تھا اپنے زید کے گھر جانے پر تو یہ دو گواہ ہوئے تایمین پر تعلیق پر کس پر گواہ ہوئے تعلیق پر گواہ کی اس کی آزادی معلق ہے آقا کے زید کے گھر جانے پر اچھا اس پر گواہی دی اور دو اور گواہ غلام نے پیش کر دیئے انہوں نے گواہی دی کہ قاضی صاحب ہم گواہی دیتے ہیں کل اس غلام کا آقا کس کے گھر گیا تھا زید کے گھر سورت سمجھ نہیں آئی تو دو گواہوں نے گواہی دی کس پر شرط پر اور دو گواہوں نے گواہی دی بھئی تعلیق پر کس چیز پر اور دو گواہوں نے کس چیز پر گواہی دی اس شرط کے پائے جانے پر اور قاضی نے کیا فیصلہ کر دیا غلام کے آزاد ہونے کا بعد میں ان چاروں گواہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا تو بھئی زمان کس پر آئے گا فقہہ لکھتے ہیں جو تعلیق پر جنہوں نے گواہی دی تھی ان پر زمان آئے گا اور جنہوں نے وجود شرط پر گواہی دی تھی ان پر نہیں بھئی سمجھ میں آیا اس لیے کہ غلام کی آزادی کا سبب وہ تعلیق ہے تعلیق اس کے آزادی کا سبب بن رہی ہے نہ کہ آقا کا اس کے گھر جانا اس کا بھئی کوئی بھی آقا زید کے گھر جائے گا تو کیا اس کا غلام آزاد ہوگا نہیں دس دفعہ جائے ہزار دفعہ جائے غلام کبھی بھی نہیں آزاد ہوگا ہاں اگر تعلیق پائی جا رہی ہے تو اب کیا ہو جائے گا آزاد تو سبب ہے تعلیق اور یہ تو ہے صرف شرط تو لہٰذا حکم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے سبب اس شرط یمین کی طرف کی جائے گی اس تعلیق کی طرف کی جائے گی شرط کی طرف نہیں کی جائے گی صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے زمین شاہد یمین جیسے کہ زمین ہوگا شاہد یمین سے وہ شاہد تعلیق مراد ہے شاہد یمین زمین ہوگا لا شرطی شاہد شرط زمین نہیں ہوگا اذا رجعو جب سارے رجوع کر لیں اے اذا شہد شاہدانی جب گواہی دی دو گواہوں نے انہو حلق عدق عبد ہی بشرط ان کے اس آخشق نے معلق کیا ہے مطلعا زہد کے گھر جانے کے ساتھ وشاہد آخرانی اور دوسرے دو گواہوں نے دو گواہی دی علا وجود شرطی کس چیز پر وجود شرط کے شرط پائی گئی زہد آقا اب زہد کے گھر گیا ہے فحکمہ بلعط کی پھر قاضی نے فیصلہ کر دیا کس کا آزادی کا ثم مراج الکل پھر ساروں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا زمین شاہدانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تصنیہ ہے زمین شاہد الیمین یمین کے جو تعلیق کے دو گواہ ہیں ان کی وہ زامین ہوں گے لئنہما صاحب العلت اس لیے کہ وہ صاحب علت ہیں سمجھ میں آیا وہ کیا ہے صاحب وہ علت بن رہے ہیں اس کی آزادی کی بھئی چلیے مرنا ہدا ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام بحقیقت غرشت لگو لوگ بحقیقت ملت بحقیقت ملت یعنی گفت بحقیقت بحقیقت